جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا خواہشات کے بھی جیسے کافر کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لکجری لائف یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہے تو ایک لحاظ سے تو بہت پوزیٹیو ہے لیکن آپ کو بتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے یہ اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم وہ چاہتا ہے بلکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نہ وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے پھر جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں مغربی ممالک ہیں ان میں کوئی بھی ایسی جگہ ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو ہمارے ملکوں میں ہیں ایسی احتیاط ہیں بھئی بھئی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے تو ہمارے ہیں کتنی پلیسیز ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے غریب نہیں ہیں تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں بھئی یہاں سے خودکشی نہ کر لے یہاں سے نہ کر لے بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا وجہ اس کی یہی ہے بھائی ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا تو اب اس کے دو حل ہیں یا تو بلا وجہ کی ٹینشنیں اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں ایک چپیٹ در سے لگا دیا ایک ادھر سے لگا دیا تاکہ بچہ درہا سٹرونگ ہو جائے وہ سٹرونگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے وہ باغی ہو جاتا ہے بد اخلاق بن جاتا ہے ہماری ایک حکومت نے ہمیں ہمارا ایمیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی کیا خیالے چوریاں چکاریاں اور چھڑکوں کے کھڑے وڈے یہ سارے کل کسی نے چھوٹ کے لیے بیجا اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا ایک بندہ تو چھلانگیں مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں تو کھڑے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ اتنے کھڑے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ ہے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں آپ حیرانگی کی بات ہے تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت جتنیبو کبائر ما تنہون عنہو نکفر عنکم صحیح آتکم کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں ان حدود کو ان لیمٹ کو کراس مت کرنا چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے